کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد بات یوں بھی کہی جاتی ہے کہ ساری تعریفیں اگر سوہ خدا کے واسطے ایک کم سوہ محمد مصطفیٰ کے واسطے حضراتِ گرامی بارگاہِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعی نات پیش کرنے کے لیے میں ایک مہمان شاعر کو آواز دے رہا ہوں مہمان شاعر وہ جن کا تعلق مہاراست کے ایک عدبی تہذیبی شہر مالگاؤں سے ہے اپنی آواز کی کھنک میں اپنی آواز کی گونج میں عقیدتوں کو شامل کر کے ہمیں ذہنی طور پر مدینہ کی گلیوں تک لے جانے کا کارنامہ پیش کرنا ہے اور اس کے لیے میں انتخاب کرتا ہوں اور آواز دینا چاہتا ہوں دعوتِ کلام دے رہا ہوں جنب واحد انساری کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کر کے ہمارے مشاعرے کا آغاز کریں جنب واحد انساری موسیقی موسیقی ہلو آپ کچھ ٹھیک ہوا آپ کچھ ونیمت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حاضر انگرامی میرے کاروبار میں مدد کرنے والے کافی دور بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں لیکن جو جہاں ہے وہیں سے شریک ہو جائے اپنے ہونے کا احساس دلائیں اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ وہاں سے جب داد دیں تو ایسا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی داد یہاں تک پہنچ رہی ہے ناتے پاک کے لئے مجھے حکم ہوا ہے بھائی ندین فاروق صاحب نے حکم دیا ہے میں آپ کی خدمت پر ایک ناتے پاک پیش کرتا ہوں جب ناتے پاک کا کوئی شیر آپ کو اچھا لگ جائے تو سبحان اللہ کی صدائے بلند کر کے میری حوصلہ افضائی کریں اور بتائیں کہ شیر آپ تک پہنچا اس سے قبل ایک مطلع اور ایک شیر پڑھتا ہوں ڈائز پر بیٹھے ہوئے تمام شہرہ کی شرکت چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی بھی شرکت چاہتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں سماعت فرمائے ارشاد وہ اپنے لیے باپ کرم کھو رہا ہے کہا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا لگے تو سبحان اللہ کہے کہ اس مشاعرے کو بابرکت آغاز ہو جائے اور یہی سے مشاعرہ اپنی بلندیوں پر پہنچ جائے آپ کے لیے مطلع پڑھتا ہوں سماعت فرمائے وہ اپنے لیے باپ کرم کھو رہا ہے 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 کرم کھو رہا ہے جو صلی اللہ صلی اللہ بول رہا ہے بول رہا ہے شیر پڑھتا ہوں کافیہ کی داد چاہوں گا سواد فرمائے جو صلی اللہ صلی اللہ بول رہا ہے جس کو بھی ملی ہے میرے آقا کی غلامی جس کو بھی ملی ہے میرے آقا کی غلامی جس کو بھی ملی ہے میرے آقا کی غلامی آقا کی غلامی وہ شخص ہر دور میں انمون رہا ہے انمون رہا ہے وہ شخص ہر دور میں انمون رہا ہے انمون رہا ہے جو صلی اللہ صلی اللہ بول رہا ہے بول رہا ہے بہت شکریہ مجھے جتنی امیتی اس سے زیادہ اپنے محبتوں سے نوازا اور اپنی بداری کا ثبوت دیا بہت بہت شکریہ اب آئیے انات پاک کا ایک مطلع اور دو تیس شیر پڑھ کے میں اس مشاہرے کا باغتہ آگاز کرو واحد انساری صاحب آپ آدھے منٹ کے لیے رکھیں گے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے حضرات آپ بہت اچھا سنتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے پوری بداری کا ثبوت بھی دیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن ایک بات بڑے عدب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں مشاہرے کے بہاریہ دور میں آپ جس طرح سے چاہیں شاعر کا حوصلہ بڑھائیں لیکن برائے کرم اس وقت نات پڑھی جا رہی ہے اس وقت تعلیوں سے نہیں واہ واہ کی صدایں بلند کریں سبحان اللہ کہیں اس طرح سے آپ بھی سواب کے مستحق ہوں گے اور ہم لوگ بھی ہم لوگ بہت اچھے سے اس وقت نات پڑھی جا رہی ہے تو عقیدتوں کے ساتھ سنیں جناب باہد انساری مائک پر شکریہ ندیب بھائی بہت اچھا یہ لیکن سن رہے ہیں کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو سیٹھ کر رہے ہیں میں ناتے پاک کا مطلب پڑھوں گا انشاءاللہ تمام لوگ شریک ہو جائیں گے اور ایسا لگے گا کہ مشارعہ شروع ہو چکا ہے مطلب پڑھتا ہوں سوا ترمائیں گناہگاروں کی گناہگاروں کی محشر میں ایک ہسی کے لیے محشر میں ایک ہسی کے لیے محشر میں ایک ہسی کے لیے حضور روتے تھے حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے ناتے پاک کا شیر پڑھتا ہوں کافیے کتا چاہوں گا شورہ کشیف رکھتے ہیں ارشاد حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے پرتاب گھر سے ہمارے بیچ ہمارے بھائی تبارک حسین تشریف لائے ہیں ان کو بھی شریک کرتا ہوں اور شیر پڑتا ہوں ارشاد ارشاد سلام دائی حلی ماں تیری گریبی کو سلام دائی حلی ماں تیری گریبی کو سلام دائی حلی ماں تیری گریبی کو چنے گئے ہیں نبی چنے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے چنے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے حضور روتے تھے سلام دائی حلی ماں تیری گریبی کو چنے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے چنے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ درے رسول پہ کیا کہنا نمبر کب آئے گا پہنا درے رسول پہ نمبر کب آئے گا پہنا درے رسول پہ نمبر کب آئے گا پہنا کھڑے ہیں پہلے سے کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے کھڑے ہیں پہلے سے سبحان اللہ کیا کہنا سبحان اللہ حضور روتے تھے یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا عرب کا چاند ہی عرب کا چاند ہی عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے عرب کا چاند ہی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا عرب کا چاند ہی شریک ہو جائیں جی بھائی ارشاد ہے حضور روتے تھے راتوں کو حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ